آپ جو انہوں نے وعدے کیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی پہلی تقرید کے پوائنٹس میں لکھ لائے ہوں ایک تو یہ ہے کہ وہ تھے مشکل حالات بہت اٹھائیس سو ارب روپے کا کرزہ اٹھائیس ہزار ارب کا کرزہ تھا دس ایرو روپے دس بلین ڈالر دینے تھے چنانچہ پاکستان کے وزیراعظم نے کشکول اٹھایا اور سعودی ارب روانہ ہو گیا اور امارات اور چین روانہ ہو گیا کوئی چارہ ہی نہیں تھا ڈیفالٹ ہو جاتا ٹھیکیا بڑے کشکول میں بڑا پیسہ بھی آیا تھا کیا کوئی چارہ نہیں تھا دس بلین ڈالر پیدا کیے تیاری تو کی نہیں تھی نا زوربالہ بھی تو معلوم ہی نہیں تھا نا کہتے ہیں میری ٹیم بڑی اچھی ہے وہ ٹیم لوگوں نے دیکھ لی نا آجے وہ تو خیر ہے اس کی مشبوری تھی اس پہ ہم اسے ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے تین ارب ڈالر تری بلین ڈالر آخری ہفتے میں شاید خاکان عباسی نے خرچ کی ہے تین بلین ڈالر آخری ہفتے میں آخری ہفتے میں جی 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 تین سو ارب روپے کے منصوبے جو ہیں وہ آخری دن بھی سو ارب روپے ایک بلین ڈالر منصوبے سات ارب روپے تو مانگے انہوں نے اپنے ہلکے میں گیس لگانے کے لیے جو رک گئے شاید خاکان عباسی یہ سب نہیں کر رہے تھے تو کون کر رہے تھے نواز شریف شہباز شریف شاید خاکان عباسی تو ایک مہرائی ہیں اور زیادہ دور پہ تو بڑے شریف آدمی ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں انہوں نے کوئی کرپشن کی ہو ان کے والد کو میں جانتا ہوں کیا ساپ ستھر اجلے آدمی تھے ان کے بارے میں ہمیں تو کرپشن کا کوئی ثبوت آج تک دہلی سے مہرا ہونا کافی نہیں ہے لیکن پاور انٹوکسکیشن ہے اقتدار میں رہنا ہے تو پھر شریف خاندان کے مرضی پہ چلنا ہے دو سو عرب روپے تو انہوں نے بانٹے اب یہ مجھے اتنی غلطی لگ سکتی ہے دو سو سے یہ تین سو تھے تو جو خزانے میں چھوڑا کچھ نہیں کیونکہ انہیں نظر آ گیا کہ ہم نہیں آ رہے ہیں ادھر بن گئی ہے بلوچستان عبامی پارٹی ادھر جنوبی متحدہ وہ محاذ بن گیا مگر یہ اتنا تو آدمی کو ہوش مند ہونے چاہیے کہ جو وہ وعدے کر رہا ہے اب پہلی تقریر اب ایک حکومت مل چکی ہے حضرت مطن تو بتائے نا تو کیا وعدہ کیے قانون کی بالا دستی ہوگی یہ ایک ویل فیر سٹیٹ ہوگی میرٹ کا نظام ہوگا میں لیے صرف دو گاڑیاں رکھوں گا گورنر ہاؤسوں کو ختم کرنے کے لئے کمیٹی بنا دیگے ان کا مسرف سوچا جائے گا وزیر آدم ہاؤس یونیورسٹی بنے گا کرپشن کی نشاندہی کرنے والوں کو بیس بھی سے دیے جائیں گے یہ یاد رہے کہ دو سو بلین ڈالر یہ کہہ رہے تھے کہ سمندر پار پڑے ہیں پاکستان کی ایکانومی جس زمانے میں یہ کہہ رہے تھے دو سو بلین ڈالر کی تھی تو بہت ہوں گے بیس تیس بلین ڈالر چالیس بلین ڈالر ہوں گے پاکستانیوں کے پاس نہیں ہے جو یہاں سے منی لانٹر کی تھی اوورسیز کا تو جائز بیس ہے پتہ ہی نہیں تھا وہ کہا دو سو بلین ڈالر آئیں گے منیسٹر صاحب نیک نے کہا تھا سو بلین ڈالر کرزے ادا کر دیں گے باقی سو بلین ڈالر سے ملک چلائیں گے اچھا عدالتیں ٹھیک کریں گے ایک سال میں مقدمات کا فیصل ہوگا پولیس کے نظام بہتر بنایا جائے تھے بزارت داخلہ میں نے اس لئے اپنے پاس رکھی آیا ہے کہ جرم کا ختم ہو سکتا اچھا ٹھیک ہے منی لانڈرنگ نہیں ہوگی آدھی آبادی گروٹی نہیں ملتی اس کو بندبس کیا جائے گا سبا دو کروڑ بچے سکولوں میں نہیں جاتے اخراجات کم کریں گے سرکاری کیے کم بچے دکھیں وزیراعظم ہاؤس کے اخراجات تو کم کیے ہیں گورنر ہاؤس کے بھی اخراجات کم کیے ہیں چیف منسٹر ہاؤس کے بھی کم کیے ہیں یہ بات ٹھیک ہے یہ الگ بات ہے کہ لاہور کے گورنر ہاؤس میں ایک ایسے شخص بھی موجود ہے کل اس پہ بات کروں گا ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں جو ایفی ڈرین کے کیس میں ہوئے لہو بس تھا لاہور کے گورنر ہاؤس میں ہیلتھ انشورنس وہ کہتے ہیں کریں گے ستر لاکھ کارڈ تقسیم کیے جا چکے ہیں یہ کہتی ہیں وزیر سہت محترمہ راشد یاسمین اور وزیراعظم کہتے ہیں پچاس لاکھ چلے پچاس لاکھیں ہیں وہ مغالطت ہو سکتا مگر اس کا ایمپیکٹ کہاں ہے وہ تو نظر نہیں آرہا کہیں ہمیں تو کہیں دکھائی نہیں دیا وہ غالباً خاص امراض کے لیے ہر مرز کے لیے نہیں یا اس کا پروسیجر خراب ہے سیاسی مداخلت پولیس میں نہیں ہوگی جو پہلے دن شروع ہوگی پہلے دن پہلے دن ٹھیک ہے اور سیول سروس میں اصلاحات کی جائیں گی اور بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ پختونخواہ کی طرح بنائیں گے بلدیاتی اداروں میں نے پختونخواہ میں بڑا کام کیا اور مسائلتی کمیٹیوں نے یاد رکھے جب کہا جاتا ہے نا پولیس مسائلتی کمیٹیوں میں سیول جیج شامل تھے ریٹائیڈ ٹھیک ہے ہائی کورٹوں کے جیج شامل تھے یعنی ایسے معزز لوگ رہے ایک چیف جسٹس بھی شامل تھا جرم کا بہت کمی آئی پنجاب میں تو بس جو کیا آپ کے سامنے نہیں ہے سرکاری سکولوں پر زور لگائیں گے وہ زور کہاں لگایا ایسے لگتا ہے نمک پاشی کر رہے ہیں یہ باتیں پہتا ہوں گے یہ تو ان کی تقریر ہے ہسپتالوں کے لئے ٹاسک فورس بنا دیا ہسپتال بہتر ہو جائیں گے کس نے دیکھیا ہسپتال کبھی جائیں میری بیگم کو جانا پڑا دو سال پہلے کوئی ڈیڑھ سال پہلے وہ اس میں اللائیڈ ہسپیٹل فیصلہ باد میں تو میرے بیٹا کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوئے کہ غلطی میں نے کی کیوں سرکاری اس کے مقابلے جو فوجی ہسپتال ہیں وہاں آپ جائیں جہاں سبلین علاج کراتے ہیں اس کے اخراجات کا ہمیں ٹریٹمنٹ بہتر ہے پرائیویٹ ہسپتالوں کے مقابلے میں یوزیلی اس کا بیس ایک فیصد فیصد ہوتی ہے یعنی پرائیویٹ ہسپتال تو یہ اب یہ کرونا میں دیکھ رہے ہیں ایک لاکھ روپے تو ایڈوانس جمع کرانے پڑھتے ہیں مگر جو فوجی ہسپتالوں میں ہیں اخراجات لگوئے میں نے کئی دفعہ علاج کر رہا ہے آپ جائیں اگر بیٹ خالی ہے وہاں آپ کو دے دیں گے تقریئے میں تو حانس صاحب جو جو باتیں کی ان میں سے ایک مقابل اچھا نہرے پکے کی جائیں گی خالے پکے کیے جائیں گے اس سے ایک باشا ڈیم کے برابر پانی بچے گا ڈرپ ارگیشن ہوگی وہ کہاں ایڈرپ ارگیشن معلوم نہیں ہاں اب باشا ڈیم پہ کام شروع کیا ہے اب اب شروع کیا ہے دو سال کمپلی جب ہوئے ایک کروڑ نوکرین اور پچاس لاکھ مکان اس پہ تو بات کرنے کی ضرورت نہیں خدا کا شکر ہے کہ اب انڈسٹری کو اس کو کسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوز دی ہیں اب اس کے نتائج آنے شروع ہوں گے تو پھر دیکھیں گے چھ ایڑ روپے اقوت کو بھی دی ہیں مکان بنانے کے لیے بڑا اچھا فیصلہ جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنایا جائے گا دو برس کے بعد اب کام شروع ہوا ہے مزار صاحب نے کچھ مشکل پکر آئیے یہ خیالی جنتیں کا بات کی تھی کہ ہمارے بات ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ سکسٹی سیون پرسنٹ میرے ووٹر ہیں سکسٹی سیون پرسنٹ قائدہ ازم کہتے ہیں پیجتر فیصد تھوڑے سا ہی کام رکھتے ہیں اچھا جی بجلی چوری ہوتی ہے فرمایا پچاس ار روپے کے یہ نہیں ہونے دیں گے پھر تین صوبوں میں تو آپ روکے نا پیپلز پارٹی سے تو یہ امید نہیں ہے پیپلز پارٹی کو چوری پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے وہ تو وہاں تو کے الیکٹرک پہ کراچی میں یہ معاملاتے ہیں چوری پہ کوئی اعتراض ہی نہیں ہے وہاں مسئلہ بھی نہیں ہے ان کے منشور میں ہی نہیں ہے کہ چوری روکی جائے اچھا آپ کے بعد تین صوبے ہیں تعلیم کے شعبے میں بنیادی تبدیلیں کی جائیں گی ایک تبدیلی دو تبدیلی آپ کی ہیں جو بہت صحت مند ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ایک تو یہ پرائمری کا نساب میرے پاس پڑھا ہوا ہے میں نے دیکھا نہائید شاندار زبردست یعنی بالکل جدیدہ اور ایک ہی نساب نفس کیا جائے گا جس پہ وہ ایک انگریزی اخباروں میں ہم بھی چلا ہی یہ پہ قرآن کیوں پڑھاتے ہیں آپ نے جب خان صاحب کی تقریر کا آغاز کیا کہ یہ باتیں انہوں کی اس میں آپ نے قانون کے اوپر سب سے پہلے بات کیا ایک اکمل کر دیں ایک دو پہتا رہے گی پچاس لاکھ سکالرشپ دیں گے الٹا یونیورسٹیوں کا بجٹ ہی کم کر دیا ہے آٹھ لاکھ اکڑ آرازی انہوں نے کہا کہ ہم نے باگزار کرائی ہے جو نجائز قبضہ تھا تو وہ کرائی ہے تو غریبوں کو بانٹے اگر کاشت ہو وہ غریب آدمی کاشت کرے تو دگ نہیں پسل لیتا ہے اس کا تو سب کچھ اس میں ہوتا ہے اچھا لیگل ایڈ اتھاریٹی بنائیں گے رو بھی نہیں میرے زری امرجنسی ناوز کریں گے مرگیاں اور کٹے بانٹیں گے ہاں وہ کہاں گیا ماملہ حرون صاحب اللہ بہتر جانے کہاں گیا ٹائگر وورس بنائیے آج خبر چھپیے کہ چینی بھی اس سے انسپائرڈ ہے اس ٹائگر وورس نے کیا کیا ہے یہ معلوم نہیں چینی بہت اس سے متاثر ہوئے ہیں وہاں تھوڑی سی بھیج دیں ٹائگر وورس نہیں وہاں بھیج دیں تو خیر چیز رکھ کوئی تربیت ہو جائے تو اچھا ہے تھوڑے بہت بھیجنس شاہی ہیں کامیابی ہیں چلی کہنے کو توہروں صاحب بہت باتیں کامیابی ہیں یہ تو ایسی باتیں اس میں تفسرے کی ضرورت ہی کیا ہے نہیں تفسرہ تو آئی نہیں ذری امرجنسی کونسی ذری امرجنسی لگائی اور کونسے ستر لاکھ خالے پکے گئے نام نہیں لیا کسی چیز کا کچھ کامیابی ہیں دیکھیں فارن پالیسی بائی اینڈ لارج ٹھیک ہے افغانستان کو بلکل ٹھیک کلکولیٹ کیا ٹھیک ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا پالیسی میں سے انڈیا نکل گیا ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنایا ہے ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی تھی کل بوشن وہی سے آیا تھا اب اللہ نے ایک ناظر موقع پیدا کر دیا کہ چین اب اس کھیل میں شامل ہوگا انڈیا نکل گیا سب سے اہم بات یہ ہے اور بھی ہیں کامیابی ہیں کہ انڈیا تو تولیو تھے اپنی عقبت عملی سے انہوں نے روکا ٹوریزم کا بڑا کہا لیکن خیر تو نہیں ہوا نا اس کے اوپر بھی آئے نا بھارو سن بات یہ ہے ایک چیز ہے جس پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں امران خواہ پہ اچھا وہ کیا ہے نیشنل سیکیورٹی قومی دفاع کے معاملے میں ہم امران خواہ پہ بھروسہ کر سکتے ہیں اس میں شبہ نہیں ہے زرداری صاحب امریکہ میں تھے تو حسین اکانی کے ذریعے کن سے ملتے تھے ان سے جن کا خواہش ہے کہ پاکستان اول در ٹوٹ ہی جائے خدا نہ خواستہ ملک مہراج خالد نے کہا تھا دو ہزار بارہ اس دی ڈیٹ انیس سو چھانوے میں میں وہاں موجود تھے جب انہوں نے کہا کہ دو ہزار بارہ میں کے بعد یہ ملک بچتا نظر نہیں آتا اور یہ عالمی طاقتوں کا فیصلہ ہے چینی فیصلہ کر چکے تھے خدا نہ خواستہ ایسا ہوا چینی تو نہیں چاہتے تھے اور مدد بھی ہماری کاری رہے تھے ٹینک بنانے میں جہاز بنانے میں ہر چیزیں ہم نے بھی ان کی بڑی مدد کیے تو یہ تو پاکستان کو جو توڑنے کا عالمی ایجنڈا تھا انہیں تو اس پہ کوئی اطراز نہیں تھا کہہ چکا ہوں میں اس پہ اسرار کرتا ہوں میں وہ سب چیزیں دہرانے کے لیے تیار ہوں کن کن مواقع پر پاکستانی فوج کے خلاف اکسانے کی عوام کو کوشش کی نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہمارے تو ان کے درمیان ایک سرد آئل آیا ان کا بھی ایک اللہ ہے ہمارے بھی اللہ ہے ابھی خیج آسل صاحب نے پھر کہا قومی اسمبلی میں کسی دین کو دوسرے دین پر فوقیت حاصل نہیں قرآن کہتا ہے کہ اسلام کے سبب کوئی دین لے کر جو آئے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا